دوستوں فلموں کے سفر میں آپ کا سواگت ہے لطا منگیس کر اور مکیس نے ہندی سلیمہ جگت میں ایک سے بڑھ کر ایک گیت گائے ہیں جیسے سن کا لوگ منتر مکت ہو جاتے ہیں دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں لطا منگیس کر کو زیادہ فیس نہ دے سکے تھے اس لیے یہ گیت مکیس کی جھولی میں آ کر گرا تھا کون سا تھا وہ گیت کون سی تھی وہ فلم آنگے آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے چلیے دوستوں تو ویڈیو سروں کرتے ہیں سال 1964 میں بڑے پردے پر آئی فلم رجنی گندہ آسو چیٹر جی کے فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا اور کلاکار تھے بدیا سنہا امول پالے کر اور دنش تھاکور فلم سے جڑا پہلا بات کرتے ہیں فلم کے اس گانے کو کئی بار یوں ہی دیکھا ہے کہ سنگیت کار تھے للے چودری گانہ نے اور آباد دی تھی مکیس نے اب اس گانے کو لکھنے کا آئیڈیا یوگیس کو فلم کے ہی ایک ڈائلوگ سے آیا تھا کسی طرح کے ایکسن سے ہٹ کر کوئی سین ہوتا ہے تو اس کے لیے گیت لکھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے اس لیے یوگیس کو بار بار اسکرپٹ کو پڑھنا پر رہا تھا بے کچھ ڈھونڈ رہے تھے جو انہیں مل بھی گیا ہے فلم میں ایک ڈائلوگ تھا جو سامنے ہے وہ ہی سچ ہے اس ایک سنبات پر یوگیس صاحب نے گانے کی پنتیاں لکھیں اور یہ جو من کی سیما ریکھا من توڑنے لگتا ہے آئی بار یوں بھی دیکھا ہے کہ مکیس چند ماتھر اور مکیس کی جندگی میں وہ گانا جیسے انہوں نے کسی ہیرو کے لیے بلکہ ہیرو کے نہیں بلکہ کہانی کے لیے گایا ہے وہ گانا ہے جسے لطا منگیس کر کے ٹائٹل ٹیک سے لائم لائٹ لے کر مکیس کو دی لیکن اس گانے کو بھی لطا منگیس کر سے گبایا جانا تھا لطا منگیس کر نے فلم کا ٹائٹل ٹیک رجنی گندہ پھول تمہارے گایا ہے تھا انہیں دوسرا گانا بھی گانے کو دیا لیکن انہوں نے تین ہجار روپائے فیس کے طور پر مانگے جو کی بہت بڑی رقم تھی لطا منگیس کر نے فلم کو فائننس کرنے میں دگت آ رہی تھی یہاں سے میں مکیس نے اس گانے کو گانے کے لیے ہو گئے ایک ہجار روپائے میں ہی راجی ہو گئے اس طرح کئی بار یوں بھی دیکھا ہے کہ گانا مکیس صاحب کا ہو گیا گانے کے لیے مکیس کو بیسٹ مل پلی ویک سنگن کا نیشنل اوورڈ ملا تھا دوستو تو یہ گیت کیسا لگا ہمیں کمنٹ میں بتا